بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آئی ہے وہ آیت اصل میں کانٹے دار آیت جو ہے جو عورتوں کی حلق سے بہت مشکل سے اترتی ہے کانٹا بن کر اٹک جاتی ہے یہ تمہید تھی ساری ایک سورہ بقرہ میں تمہید آ چکی تھی یہ کہہ کے بات چھوڑ دی آگے آئے اور مزید اس کے لئے ذہنی جو ہے تیاری کر دی اب آ رہی ہے وہ چیز جو چبھنے والی چیز ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے یہ میں ترجمہ زور دیکھر کر رہا ہوں یہ قامہ جو ہے قامہ جب علا کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی ہوں گے قامہ بے کے ساتھ آئے گا کچھ اور معنی ہوں گے قامہ بے کسی شے کو قائم کرنا کونو قوامین ابل قسط اسی سورہ مبارکہ میں یہ آتا جائے گی کونو قوامین ابل قسط عدل کو قائم کرنے والے بل کر کھڑے ہو جاؤ قامہ علا کسی کے اوپر سر پر مسلط ہونا یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکمیت ہے گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل ہے سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے عورت نہیں عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے یہ ہے اس کا اصل رول اسی لئے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چکی یہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے اسے اسے یقین ان اس کے جذبات کو جو زیادہ ٹھیس پہنچنے کا امکان رہے گا آدمی کو جہاں کھر انسان مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے عورت چاہتا ہے میری بات چلے اب آخر کار کس کی بات چلے گی یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں اور عورت جو ہے بیوی اپنے شہر کو دلیل سے اپیل سے جس طرح قائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ تو اب کس کی رائے چلے گی مرد کی رائے چلے گی تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا عورت کو پہنچے گا لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوینس اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی والو نسیان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں زیادہ رکھ دیا اسی لیے پھر اس قانون شہادت کے اندر ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو وہاں پر اس کا نساب رکھا رہا ہے اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شور حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے ان کی حق ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ یہاں بڑی سنک پکڑ ہوگی یہ تو دوسری بات ہے بالکل لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ یہ اختیار دیا گیا اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں تو اس کی صدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مل جائے گی بَمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنَمْ وَالِهِمْ اور بسبب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اب دیکھئے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا شادی مرد کی میں ضرورت ہے عورت کی بھی ضرورت ہے لیکن مرد محر دیتا ہے عورت محر وصول کرتی ہے تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے اس کا خرچہ اس کی ذمہ داری اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے اوپر ہے تو اب وہ مال خرچ کر رہے ہیں بَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَسْصَالِحَاتُ وَتُو نِكْ بِبِیَاں کون ہیں جو کہ ایک یوں سمجھئے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے ایک خاتون خانہ کی جو بہترین رویش ہونی چاہیے وہ یہاں تین الفاظ میں آئی ہے فَسْصَالِحَاتُ وَنِكْ بِبِیَاں قَانِ تَعْتُن ایک تو فرمابردار ہوتی ہے شوہروں کی فرمابردار حافظات للغیب غیب میں حفاظت کرنے والیاں یعنی ظاہر بات ہے کہ مال ہے کسی کا تو گھر میں ہے وہ تو کام پہ چلا گیا ہے اب وہ کس کی حفاظت میں ہے بیوی کے حفاظت میں ہے اسی طرح بیوی کی جو عصمت ہے وہ در حقیقت مرد کی عزت ہے اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی جہر موجودگی میں اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے رازدان وہ تو بیوی ہوتی ہے تو تین اعتبارات سے حافظات للغیب غیب میں حفاظت کرنے والیاں حفاظت کرنے والیاں شہر کے مال کی شہر کے رازوں کی اور شہر کے عزت کی بما حفظ اللہ اللہ کی حفاظت سے حفاظت ہے تو اللہ کی لیکن جیسے رازق اللہ ہے لیکن کام تو انسان کو کرنا پڑتا ہے رزق بانا پڑتا ہے واللہ کی تخافون نشوزہنہ اور وہ خواتین کے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کے اندر سرکش ہی کام زد ہے ہڈ درمی ہے بات نہیں مان رہی ہے اپنی بات مروانی ہے کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے یہ ہے نشوز ذہنن تسلیم نہ کرنا کی میری حیثیت جو ہے وہ بہرحال شوہر کے تابع دار کی ہے اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو ضائع باتیں فرکشن ہوگی اور فرکشن جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فساد پیدا ہوگا تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو دوسرے تنبیہ کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیدہ کرلو اور ان کے ساتھ وہ تعلق ذلو شو جو ہے کچھ عرصے کے لئے بد کر دو اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے اس میں حضور نے جو روکا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے اب یہ چیزیں اللہ کا کلام ہے اس کی اندر جو ہے کوئی ہمارے لئے کوئی جھجک نہیں ہے معاشرطی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لئے اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کرنی ہوتی ہے فَإِنْ عَتَانَكُمْ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں فَلَا تَبْغُوْ عَلَيْهِ النَّسَبِيرَةِ اب ان پر خامخہ کی زیادتی کرنا پچھلے غصے نکالنا بار بار جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا یقین اللہ تعالی بہت بلند ہے بہت بڑا ہے